وہیں پر دوسری جانب اگر ہم بات کریں گے تو دلی پولیس کے لیے مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور مشکلیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ سرکار اس تحریک کو روکنا چاہ رہی ہے وہ ختم کرنا چاہ رہی ہے کل ایوان کے اندر بھی کیا جواب آیا تھوڑی دیر میں بتائیں گے لیکن کسان کی اس بڑی خبر میں معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ کسانوں کے تحریک کو ستر روز مکمل ہو گئے ہیں فیلحال اپنے مطالبات کو لے کر وہ بزد ہیں ادھر کسان لیڈر راکیش ٹکیت آج جہاں پر جاٹ لیڈران سے ملاقات کرنے والے ہیں لیکن دلی بارڈرز پر دباؤ بنانے کی کوشش ہے کہ انسان تنظیموں کا یہ الزام ہے کہ حکومت کے جانب سے انہیں بنیادی ضروریات سے یہاں روکا جا رہا ہے پانی اگر آتا ہے تو وہ روک دیا جا رہا ہے ٹوائلٹس تک پہنچتے پہنچتے انہیں مشکلات پیشاری ہیں پورے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایک تو یہ الزام کسانوں کا دوسری بڑی بات اس میں جہاں پر سرکار نے کل بھی ساف کیا کہ وہ باتچیت کسی بھی وقت ایوان کے اندر باہر باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کسانوں کا یہ باننا ہے کہ وہ جس مقام پر احتجاج کر رہا ہے حکومت انہیں یہاں سے ہننے نہیں دینا چاہ رہی یہی وجہ ہے کہ ریپیڈ ایکشن پورس کے جوانوں سے لے کر دلی پولیس اور نویڈا پولیس تک کو ہزاروں کی تعداد میں نفری تینات کر کے ان پر دباؤ بنانے کی کوشش ہیں تاکہ اس پہری کو کمزور کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے یہ کسانوں کا بہرحال الزام ہے لیکن اس میں ایک نیا موڈ یہ بھی آیا ہے جب مہراشتر کی اندر بھی جو آپ نے دیکھا کل سنجے رہود کی ملاقات ہوئی کسان لیڈر راکیش ٹکیت سے تو اس میں ایک نیا قسم کا یہاں پر یہ بھی کہہ لیجے کہ ایک نئے طریقے سے اس احتجاج میں شدت آئی ہے جہاں پر آج جارٹ لیڈران کی طرف سے پنچائد بلائی جائے گی میٹنگ کی جائے گی تو راکیش ٹکیت وہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے آج اس کو لے کر ایک اور بڑا فیصلہ اور کیا حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی یا نہیں یہ بات بھی ساپ ہو جائے گی مگر پشلے اگر 24 گھنٹوں کے دوران دیکھیں تو ایک بڑا اعلان کسانوں نے بھی کیا ہے کہ لڑائی کافی لبنی ہے سرکار اسی سال نہیں اکتوبر نومبر تک نہیں بلکہ اگلے سال تک بھی یہ تحریک جا سکتی اس چیز کا اشارہ دے دیا یعنی اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ذریع اصلاحات کو منسوخ نہیں کیا جاتا تو سرکار پھر لمبی لڑائی کے لیے تیار رہے کل کسانوں نے اس ٹیج سے اس منچ سے جو مورچہ کسان سنگھر سمیتی نے کسانوں کی یونینز نے ایک ساتھ سنبھالا ہے وہاں سے اعلان کر دیا گیا ہے بلکل کسانوں کی بات کریں گے تو کسانوں کی طرف سے جس طریقے سے اکتوبر تک کی بات کی یعنی اکتوبر تک کا لاعمل جو ہے وہ کسانوں نے پہلے ہی تائی کر رکھا ہے اور اس کے بعد اکتوبر کے بعد کیا کچھ کرنا ہے وہ کسانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اکتوبر میں ہی بتایا جائے گا لیکن اس بیچ جس طریقے سے دلی کی سردوں کی رکھوالی کی جاری ہے تار لگائی جاری ہے سردوں کو بند کیا جارہا ہے اس سے سب ظاہر ہوتا ہے کہ مرکز سرکار کو اس بات کا اندیشہ ہو چکا ہے کہ جو چھبی جنوری کے دن واقع پیش آیا اس کے بعد شاید پورے ملک کے اندر یہ بات چلی جا رہی تھی کہ اب کسانوں کا آندولن جو ہے کسانوں کی جو تحریک ہے شاید یہی پر دم توڑنے والی ہے لیکن اس سے اب سب ظاہر ہو رہا ہے مرکز سرکار کو اس بات کا اندیشہ ہو چکا ہے کہ یہ تحریک ایسے دبنے والی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سرکار کو بھی اور اقدامات اٹھانے چاہے ایک طرف سے کسان اپنے ہر درمی پر دوسری طرف سے اگر مرکزی سرکار کی بات کریں تو مرکزی سرکار بھی اپنی زید پر ڈٹی ہوئی ہے کہ کسانوں کے ساتھ بات کی جائے گی ترمیم کی جائے گی لیکن قانون کو واپس نہیں کیا جائے گا کل ایوان کے اندر بھی یہ بات جب اٹھی تو اس کے جواب میں جو مرکزی وزیر زیرات ہے نرندر سنگھ تومر انہوں نے کہا کہ ایوان کے وقت کو ضائع کیے بغیر اگر حضب اختلاف چاہتی ہے تو وہ اس پر باز مبائیسہ کر سکتی ہے مرکزی سرکار دونوں صورتوں میں تیار ہے ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی لیکن کسانوں کی کیا بات ہے وہ کسان ہی ہر روز بتاتے ہیں اور ایک بات صاف ہے کہ اکتوبر تک کلال کسانوں نے تائی کر لیا کہ وہ دلی کے سردوں کے نزدیک ہی رہیں گے کسانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ اگر ہم بات کریں گے تو اس کسان تحریح کے بیچ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا مختلف معاملات کو لے کر لیکن 26 جنوری کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد بہت سے کسان لڑران کی گرفتاری عمل میں لائی گئی لیکن اس بیچ صحافیوں کی جب بات آئی تو صحافی مندیس کے حوالے سے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو دلی کے اندر صحافت سے جڑے لوگوں نے بھی احجاج کیا کسانوں نے بھی مانگ کی کہ انہیں رہا کیا جائے اور مندیس پونیا کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ دلی کی سرحد پر آپ کو یاد ہوگا کہ سنگھو بورڈر پر جب اپنے خدمات انجام دلتے وہ اپنا کام کر رہے تھے الزام یہ تھا کہ انہیں نہ صرف پولیس کے کام میں خلل ڈالا بلکہ کچھ ایسی ریپورٹنگ کرنے کی کوشش کی جس سے ماہون بھی خراب ہو سکتا تھا اور صحافی مندی پونیا کو جہاں پر روحینی عدالت سے پچیس ہزار کے ذاتی مچکلے میں انہیں زمانت مل گئی ہے اور پونیا جنہیں تیس جنوری کو کشام دلی پولیس نے سنگھو بورڈر سے ہراست میں لیا تھا جس کے بعد انہیں گرفتار بھی کر دیا گیا تھا پونیا پر آن ڈیوٹی سٹیشن ہاؤس آفیسر ایسے چو کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا بھی اگزام تھا اور ان پر آئی پی سی کی دفعہ ایک سو شیاسی تین سو بتیس تین سو تریپن اور چونتیس کے ساتھ ساتھ مقدمہ درج کیا گیا تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا متدد صحافی اور سماجی کارکنان نے مندی پونیا کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد کافی حد تک دباؤ بھی بڑھا لیکن عدالت نے پچیس ہزار روپے کی ان کی جو اس بار زمانہ ترضی منظور ہوئی ہے اور کافی مندی پونیا کو رہا کرو نام سے ایک سوشل میڈیا پر بڑی کیمپین بھی چلائی گئے جس نے اب کافی حد تک رنگ بھی لائیا کامیاب ہوتی نظر آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلی کے اندر جو فسادات ہوئے تھے اس میں عمر خالد تاہر حسین اور باقی لوگ جن جن لوگوں کے نام سامنے آئے تھے جو عدالتی تحویل میں ہیں ان کی ریمانٹ پھلحال جوڈیشل کسٹڈی جو ہے عدالتی تحویل وہ سونا فروری تک بڑھا دی گئی ہے عدالت سے پونیا کو راحت ملی ہے لیکن عمر خالد تاہر حسین اور باقی لوگوں کا نہیں جن کا نام دلی فسادات میں آیا تھا اور دلی پولیس کے ساتھ وزارت داخلہ نے بھی سخت ہدایت دی تھی کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے جو پچاس سے زیادہ لوگوں کی نہ صرف موت کے ذمہ دار ہیں بلکہ دلی کے اندر جو پروپرٹیز کو سرکاری امارتوں کو اور پرائیویٹ پروپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا تھا اس لسلے میں جب کاروائی ہوئی تو عمر خالد کو نہ صرف دلی کے فسادات کے ساتھ جوڑ کر دیکھا گیا تھا بلکہ جامیہ ملیا کے اندر بھی جو گزشتہ برس ہوا تھا پندرہ دسمبر کو اس میں بھی اس کا نام ان کا نام جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا اور اس لسلے میں فیلحال کسی قسم کی راحت عمر خالد کے لیے